مرکزی سیکٹری جنرل تحریک انصاف ہوئے کہا کہ میاں صاحب یہ قوم بکاری نہیں یہ قوم ایک غیرت مند قوم ہے اس لئے آج کے اس تاریخی لحما میں ایک غیرت مند لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے ورزیزم امران خان کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ اور وزیرالہ پنجاب کے انتخاب سے قبل لندن میں سابق وزیر خزانہ اسحاگڈار اور تحریک انصاف کے سابق رہنما جہانگیر ترین کی ملاقات ہوئی ہے ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین کی سینٹر لندن کے ایک ریسٹورنڈ ویس حاگڈار صاحب سے دو گھنٹے طویل ملاقات ہوئی تمام عاملات تیپ آگئے ہیں وفاقی وزیر تلات فواد چوہدری کو وزارت قانون انصاف کا اضافہ چار سوم دیا گیا وزیرزم امران خان حکومتی اتحاد سے لہتگی اختیار کرنے والی جماعت متحدہ قومی مومنٹ کے دونوں رہنما برسر فاروق نصیم اور امین الحق کے استفعے منظور کر لیے ہیں جبکہ فاروق نصیم کے وزارت قانون سے مصطفیہ ہونے کے بعد چارچ فواد چوہدری کو دے دیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ خطے کی سیکیورٹی اور استحقام ہماری پالیسی کا حصہ ہے مقاصد کے حصول کے لیے ملک کے اندر اور باہر استحقام ہونا ضروری ہے آرمی چیف نے کہا کہ خطے کو دہشتگردی غربت موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے خطے میں استحقام ہماری پالیسی کا حصہ ہے اور اس کے لیے ملک کے اندر اور باہر استحقام ضروری ہے وزرعظم امران خان کے خلاف تحریکی ادم اعتماد پر سابق ٹیسٹ کرکٹر شاہدہ فریدی نے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ خدا رہا کسی ایک منتخب حکومت کو تو آئینی مدد پوری کرنے دیں کیونکہ ہر عوام کا منتخب کردہ حکومت کو آئینی مدد پوری کرنے کا حق ہے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کہ امران خان نے کچھ نہیں کیا مگر ان کی ٹیم اپنے کاموں کے بارے میں بتا نہیں پا رہی